ایسے لیل کے دائیں اور بائیں جو شہر ہیں جو شہر ہیں جو شہر ہیں یہ خانی جگہ چھوڑ دیں یہ جگہ خانی کر دیں یہ جگہ خانی کر دیں یہ جگہ خانی کر دیں آپ بلا تعبیر ایک میں دو دن میں لال اور چار میں لبنا ہو رہے ہیں برزندے پاکستان جناب سے درشید احمد صاحب اپنے حلقہ احمد باسم ایسے لیل کنسلس کی بھی ایک بہت بڑی پینات یہاں پر موجود ہے ہم تمام احباب دیان صاحب واجر رفیق عباسی صاحب آفرز نومت زائد صاحب اور ہم نے مل کے یہ کیا پیو وجہ گراجی تشکیل دیکھ کے جا رہے تھے آپ نے ہماری اور ہم نے امید کرتے ہیں کہ ایمیل ون کا منصوبہ ہو یا نہیں یہ جو دو بڑے منصوبے آپ کے معایت میں ہیں اور یہ شہر اور یہ راول پنڈی شہر ہی نہیں بلکہ دنیا میں یہ روشن ہوگا بس ذرا ان کو کرنے دونے اس طرف ہو جائے سارے سارے اس طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تحریک انصاف راول پنڈی کو قائد عاظم کا یوم پدائش منانے پر اور کرسپنس کرسچن بھائیوں کا دن منانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ثابت ہو گیا کہ قائد عاظم نے جو یہ وطن بنایا اس نے بہت پہلے یہ سوچ لیا وہ امن کا بہت بڑا پیامبر تھا لیکن اس نے یہ سوچ لیا کہ ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے آج انڈیا میں مسلمان پر جو بیت رہی ہے آج اس کی شہریت کو چیلنج کیا گیا ہے شہریت بل کو آج ہندوستان میں ان کی ووٹ ریجسٹریشن کو چیلنج کیا گیا ہے ہندوستان کے مسلمان کے پاس کاغذات ہی نہیں ہے باپ دادے کے وہاں رہ رہے ہیں انگریزوں کے وقت کے وہاں رہ رہے ہیں اب وہ سارا ہندوستان کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کشمیر کی جدوجہد اعزادی بھی تین سو ستر آرٹیکل کے تحت جو ظلم ہو رہے ہیں اور جس طرح کشمیر میں موٹی نے ایک دہشتگردی کی فضا قیم کی ہوئی ہے میں راولپنڈی کے لوگوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جس طرح پاک فوج ہمیں وقت تیار ہے اس طرح ہمیں بھی تیار رہنا ہے ہندوستان کسی وقت اپنا انتشار پاکستان کی سردوں پر خلفشار کی صورت میں پیش کر سکتا ہے وہ پاکستان کی سردوں کو چھیڑ سکتا ہے اس نے پاکستان کی کشمیر کی سردوں پر میزائل لگائے ہیں اس نے انٹی ٹینک میزائل لگائے ہیں اور اس نے دوسرے میزائل لگائے ہیں اور کئی جگہ سے ہماری سردوں کو اس نے کاتا ہے اس وہ جو ہماری بانڈری لائن ہے سو ایسے عالم میں پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل منصوبہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک انتشار پیدا کیا جائے آج ہندوستان خود اپنے چنگل میں پس گیا ہے اور جگہ جگہ آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں جگہ جگہ انقلاب کے نعرے لگ رہے ہیں اور دنیا میں ایک دو لاکھ نہیں کروڑوں نوجوان ہندوستان میں یوپی میں سی پی میں اتر پردیش میں مہاراشٹر میں کشمیر میں یہ باہر نکلے ہیں آزادی کی لگن میں اور ایسے عالم میں میرے بھائیوں پاکستان کے اندر ہم ایک پرانی سیاست کر رہے ہیں کل پرسوں یہاں جلسہ کر رہے ہیں لوگ بڑے شوق سے کریں جی سارے پاکستان سے آدمی لائیں آپ کے پاس حرام کا بہت مال ہے آپ کے پاس حرام کا اتنا مال ہے کہ آپ ساری دنیا کو اور میں سارے لوگوں کو سندھی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں مفت میں پنڈی نہ آنا دس دن کے پیسے لینا خرچا واپس میں یہ چھوڑ جاتے ہیں اور آج راول پنڈی میں عمران خان کی حکومت میں ہم نے دوسری یونیورسٹری بنائی ہے یہاں سے چند سو اگز کے فاصلے پہ ہم نے سٹلائٹ آن یونیورسٹری بنائی ہے زیاد صاحب دو چار ملتے اور یہ یونیورسٹری کے ساتھ انشاءاللہ سٹلائٹ آن کا کالج جو ہے سٹلائٹ آن کہہ رہا ہوں میں ستر سال میں ہم نے کوئی سیولین کالج نہیں بنایا تھا پہلا کالج ہم سٹیشن روڈ پہ انشاءاللہ مارچ میں داخلے شروع کریں گے اس مہینے کی تیس تاریخ تک اس کو یا پندرہ تاریخ جنوری تک اس کو مکمل کریں گے اور میرے پنڈی کے لوگوں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہماری بیٹی پڑی لکھی ہے ہم ستائیسوے نمبر پہ تھے آج پاکستان میں راول پنڈی بیٹیوں کی تعلیم میں ایک نمبر پر ہے ایک نمبر پہ ہے اور کئی سالوں سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم سیاست کے ستون ہیں اور ہم سب سے حساس چہر ہیں راول پنڈی کے لوگوں ایک طرف جی ایچ کیو ہے جو پاکستان کا کمان ان کنٹرول ہے دوسری طرف ہمارا سارا دنیا کا ڈپلومیٹ اسلام آباد میں ہے اس کے دامن میں راول پنڈی ہے راول پنڈی نے ہمیشہ چوروں اور لٹیروں اور ڈاکووں اور منی لانڈر وارنوں کو شکست دی ہے یہ کس بات ان پہ الزامات کیا ہیں کوئی ان پر الزام نہیں ہے کہ یہ صحافت کی آزادی یہ صحافت کے لیے باہر نکلے ہیں کوئی ان پر الزام نہیں ہے کہ انہوں نے جناب علی مہنگائی کے خلاف جلوس نکالا شاید میں بھی اس میں شامل ہو جاتا کوئی ان پر الزام نہیں ہے کہ انہوں نے بیروزگاری کے خلاف تحریک چلائی کوئی ان پر الزام نہیں ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے باہر نکلے ان پر ایک ہی الزام ہے کہ یہ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے سیخ پا ہیں اور چیخ اور چلا رہے ہیں کہ ہمیں ہماری دولت کا کوئی نہ پوچھے اگر اعتصاب نہ ہوا تو جمہوریت نامکمل رہے گی عمران خان کا نام اعتصاب خان ہے عمران خان کا نام اعتصاب خان ہے کیونکہ وہ لوٹی ہوئی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اور غریبوں میں اور عام لوگوں میں آج جو مہنگائی ہے میں وہ لیڈر نہیں ہوں جو اس مہنگائی کا اطراف نہ کرے جو اس بے روزگاری کا اطراف نہ کرے آج ہم نے مسیح بھائیوں کے لیے صبح دس بجے ایک سپیشل کرسپنس ٹرین چلائی ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ جگہ چھوٹی پڑ گئی اور لوگوں کو چھتوں پر بھی بیٹھ کے جانا پڑا اور میں نے یہ تعلیم آرنے کی بات نہیں ہے افسوس کی بات ہے کہ میں چھتوں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا لیکن آج ہم نے اپنے مسیح بھائیوں کے لیے بیس فیصد کے ریایت میں ایک ٹرین چلائی ہے اور پہلی تاریخ تک چلانے کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس رش ہے دھوندہ سڑکوں پہ فلائٹس چل نہیں رہی اور ہمارے ایک سو اٹھتیس ٹرینیں ریکارڈ ہے پاکستان کا چوروں اور لٹیرو کانوں میں کانوں کو کھول کے سنو ایک سو اٹھتیس ٹرینیں چل رہی ہیں اور ایک اٹھارہ سو کلومیٹر کے ٹریک پر جو اٹھارہ سو ایک سٹھ کا ٹریک ہے ایک سو اٹھتیس ٹرینیں چل رہی ہیں انشاءاللہ دالہ امران خان کے دور میں ہی ایمل ون بنے گا اور تین چار مہینوں میں اس کی ایسی بنیاد رکھی جائے گی کل میں نے امران خان سے ہی درخواست کی ہے کہ دنیا میرے مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی ایک شخص نے چودہ سال پہلے ایمل ون کی بنیاد رکھی تھی اور چودہ سال بعد ایمل ون پہ کام شروع کیا اور راول پنڈی سے کراچی آٹھ گھنٹے کا سفر ہوگا اس ٹرین پنڈی اور میرے بھائیوں کیونکہ بڑا حساس وقت اس ملک میں گزر رہا ہے میں ہر وقت باخبر رکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں پیشن گویاں کرتا ہوں مجھے کیا شوق ہے نہ میں پندت ہوں نہ میں پامسٹ ہوں نہ میں فال نکالنے والا ہوں جب میں ان کی کرتوتیں دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے پہ نظر آتا ہے کہ یہ اندر جا رہے ہیں جب میں کہتا ہوں یہ اندر جانے والے ہیں اب بلاول نے کل خط لکھا کل یا پرسو نیپ نے آج اس کو ڈسکلوز کیا کہتا ہے اگر ہمیں پکرا تو ہم خوفناک بن جائیں گے کہتے ہیں کہ ہمیں کشی نے چھوہ تو ہم چھوٹ پھلا دیں گے سارے ملک میں اور خود خط لکھا کہ چودہ جنوری تک مجھے اجازت دی جائے پانچ کیسوں میں ہیں مصوف اور یہ کہتے ہیں میں بچہ تھا جب میں آئے اس کا دریکٹر تھا تئیس سال کے بچے نہیں تھے شاید آپ ساری عمر ہی بچے رہے ہیں اس لئے کہتا ہوں بچ کے کھیلو اگر بچے تھے بچے ہو تو بچ کے کھیلو تئیس سال کی عمر میں آپ نے اس کے دریکٹر ہے جس میں آپ نے بلین روپیز لیے ہیں اور عدالتوں کا ہمیں اترام ہیں میں نے کل خان صاحب سے اجازت مانگی تھی کہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا آپ نہ کریں لوگ سمجھتے ہیں ابھی بھی میں جذباتی باتیں کرتا ہوں میں ہوش سے کرتا ہوں ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ انصاف کا مہور ہے جب عدلیہ ختم ہو جاتی ہے تو جنگل کا قانون آ جاتا ہے اور ہمیں سارے یہ فیصلے تلخ ترش جیسے بھی ہیں ہم اس کو انصاف پر مبنی سمجھتے ہیں لیکن ایک جملہ جو کھٹک رہا ہے اس پہ میں میرا بڑا واضح سٹینڈ ہے کہ دنیا کے کسی نظام میں لاش کو لٹکایا نہیں جاتا گسیٹا نہیں جاتا زائد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور تین تن دن تک لٹکایا نہیں جا سکتا باقی جو آپ نے فیصلہ دینا ہے دے آگے کوٹیں موجود ہیں اس میں جائیں گے اور میرے بھائیوں میں دانیال صاحب کا راجہ صاحب کے درگے میں ماجد صاحب کا واجد رفیق صاحب کا شیخ فات صاحب کا شیخ فات صاحب سے ویسے تو میں نراض ہوں ایسی ٹی وی پہ آ جائے گا یہ فنکشنال دن آ جاتے ہیں سو میں سب لوگوں کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس شہر کا نام شرافت کی سیاست ہے ہم ویلکم کرتے ہیں جلسہ کرنے والوں کو ہم وہ لوگ نہیں ہیں اور میں بھی لڑکانے میں جلسہ کرنے والا ہوں سارے کان کھول کے سن لو کہ میں لڑکانہ آ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ راول پندی آئیں گے تو میں لڑکانہ ہوں گا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے شہر کمیں آئیں اور میں آپ کے شہر میں آ کر اس کا جوابی جواب ہے دعویٰ داخل نہ کروں لیکن میں تمام پیپلز پارٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم باؤصور لوگ ہیں ہم شرافت کی سیاست کرتے ہیں ہمارے لئے آپ قابل اعترام ہیں اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ مختلف بیانات دے رہے ہیں لیگل ٹیم بہتر بیان دے گی رانہ سناؤلہ کے مسئلے پہ احسن اقبال کے مسئلے میں بہتر جواب دیا جائے گا کہ احسن اقبال کے اور رانہ سناؤلہ کے کیس میں کل میں نے سنا کہ آج دینا تھا بیان شہریار صاحب نے میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا لیکن ایک بیان میں دینا چاہتا ہوں اس جلسے کو ختم کرنے سے پہلے کہ جتنی سازشیں اس سترہ مہینوں میں کی گئی ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جا رہا ہے تو عمران خان کہ ہی نہیں جا رہا آپ کی سیاست گھر جا رہی ہے اس ملک میں آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے ہمارے مسائل ہیں آپ کی وجہ سے ہیں آپ نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے نہ لوٹا ہوتا تو آج اس ملک کے اتنے خوفناک مسائل نہ ہوتے ہمیں کھربوں ڈالرز دس بلین ڈالر ہم نے کرزہ ہوتا رہا ہے دس بلین ڈالر ہم نے سترہ مہینوں میں کرزہ ہوتا رہا ہے ہم نے وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے میں عمران خان کے سامنے برملہ کہتا ہوں جناب دوائیوں کی قیمت زیادہ ہے جناب مہنگائی ہے آٹا آپ خدا پہ یقین کریں خدا پہ یقین کریں باز کا ات مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیبنٹ لیول پہ کہتا ہوں کہ آج آٹا تین رپے کلو بڑھ گئے آج ہی نہیں تین رپے کلو بڑھ گئی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمران خان کو غریب لوگوں نے ووٹ دی ہیں سرمایہ دار اپنا ووٹ رائے بدلتا رہتا ہے یہ چڑھتے سورج کا پجاری ہوتا ہے پڑے لکھے نوجوانوں نے ووٹ دی ہیں جو بے روزگار ہیں پڑے لکھے لوگوں نے ووٹ دی ہیں عمران خان کو اور انہوں نے اتصاب کے نام پہ ووٹ دی ہیں اور میں یہ نہیں گیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ویسے ہی ان کو سر پہ بٹھا رکھا ہے میڈیا سے یہ نکلتے نہیں ہیں میڈیا سے ان کا دماغ کام نہیں کرتا یہ ایسی باتیں روز میڈیا میں جائیں جی جائیں دفعہ بلا چھوڑیں ہماری جان لیکن کل مریم صاحبہ پہ ساری کیابنٹ کا یونانیمس رسیئن تھا کہ ان کو نہ جانے دیا جائے عدالت جو فیصلہ کرے کل یہ اس کی سواب دید ہے نواز شریف پر سولہ ووٹ تھے اس کی حمایت میں کس کو جانے دیا جائے ایسا ڈراما رچایا گیا کہ شام کو یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا نواز شریف ایسی مہم چلائی گئی ایسا میڈیا بتایا گیا آج اتنی پلیٹ نیچے ہو گئی ہیں آج اتنی اوپر ہو گئی ہیں لندن میں تو کوئی پلیٹ نہ نیچے ہوئی نہ اوپر ہوئی یہ پلیٹیں ہی لندن والی تھی یہ یہاں بلال گنج کی لہور کی پلیٹیں ہوتی تو نیچے اوپر نہ ہوتی فٹ رہتی یہ پلیٹیں ہی لندن کی تھی وہاں گئی ہیں تو سٹاک اکسچینج کی طرح اس کا اوپر ہی ریٹ آ رہا ہے نیچے کی طرف نہیں جا رہا میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے قائد عاظم کی برسی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے دو تین دن کے بعد ہم فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم کشمیر کے کشمیری بھائیوں کے لیے اور انڈیا کے اس شہریت بل کے خلاف راولپنڈی راجہ بزار سے ایک تاریخی ریلی نکالیں گے ایسی ریلی نکالیں گے لاکھوں کی تعداد میں نکالیں گے ہزاروں کی تعداد میں نہیں کہ دنیا دیکھے گی کہ راولپنڈی جو ہے وہ پڑے لکھے لوگوں کا شہر ہے جائلوں کا شہر نہیں ہے راولپنڈی شہر جو ہے غیرت مندوں کا شہر ہے راولپنڈی حصول وانوں کا شہر ہے ہم دنیا سیاست میں پاکستان میں اپنا حق راولپنڈی ادا کرے گا اور انشاءاللہ تین یا چار تاریخ کو میں وقت کا اعلان کروں گا کیونکہ ابھی میں دنیا پاکستان کے حالات دیکھ رہا ہوں یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ سیاست میں بہت اہم ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد عمران خان ان حالات پہ قابو با کے آگے پڑے گا اور ہم ایسی تحریک چلائیں گے انڈیا کے مسلمانوں کے لئے اور میں کہتا ہوں جس طرح ہم نے راولپنڈی والوں نے پیسٹھ کی جنگ میں سرفروش تنظیم بنائی تھی شاید میں راجہ بزار میں اس کا بھی اعلان کر دوں اس میں سب پارٹیاں آ سکتی ہیں صرف پاکستان کے دفاع کے لئے اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ لڑنے اور مرنے کے لئے شاید پاکستان پہ وہ وقت آگیا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی سرحدوں کو چھیڑے ایسے عالم میں پنڈی کو تیار ہونا چاہیے پنڈی ہر وقت تیار ہے پاکستان کے لئے اسلام کے لئے اور غریب امام کے لئے قائد آزم زندہ باد عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد ایسے ع criterion کے لئے اب سلی لکھو یار سلی لکھا سارے سلی لکھا سلی لکھا سارے